اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری میں ہوئی انسا کے مددے پر کانگریس نیتا راہل گاندی نے پریس کانفرنس کا کیندر اور اتر پردیش سرکار کو نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ کسانوں پر سرکار حملے کر رہی ہے انہیں جیپ سے کچھلا جا رہا ہے راہل نے پی ایم موڈی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ پی ایم لکھنو گئے لیکن لکھیمپور نہیں گئے پریانکہ گاندی کے ساتھ ہوئی دھکا مکی کے سوال پر راہل نے کہا کہ یہ کسانوں کا مددہ ہے پریانکہ کے ساتھ دھکا مکی ہو ہمیں مارا جائے ہمیں گاڑ دیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا راہل گاندی نے کہا کہ سرکار کسانوں کی طاقت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ تینوں کرشی قانون کسانوں پر حملہ ہے پورے دیش کے کسانوں پر یوجنہ کا طریقے سے حملہ ہو رہا ہے پہلے بھومی ادگرہن بلپ واپس لیا جائے اور پھر تین کالے قانون لائے گئی راہل گاندی نے کہا کہ کبھی دیش میں لوگ تنتر ہوا کرتا تھا لیکن آج تانہ شاہی کا دور ہے نیتہ اکتر پردیش میں نہیں جا سکتے ہمیں کل سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یوپی نہیں جا سکتے چھتیز گھڑ کے سی ایم کو کہا جاتا ہے کہ سیکشن ایک سو چوالیس لاغو ہے راہل گاندی نے کہا کہ ہندوستان کی آواز کو کچلنے کا کام ہو رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ دیش کے ڈھانچے پر بی جے پی اور آر ایس ایس نے قبضہ کر لیا ہے جو کسانوں کا ہے ان سے چھینہ جا رہا ہے اور یہ چوری سب کے سامنے ہو رہی ہے اس لئے دیش کے کسان دلی کے باہر بیٹھے ہیں موسیقی